نمسکار پیلیے ساتھیوں دیکھیں مطروں آج ایک خاص ٹوپک آپ سبی کے لیے لازٹ ٹائم میں اپنے دیکھا تھا موریے اور گپت کال کے دوران کلا، بگیان اور ساہیتے کا بکاس یہ ٹوپک اپنا کمپلیٹ ہو چکا ہے اس سے پہلے مطروں اپنے فرسٹ گریڈ کے فرسٹ پیپر کا سلیبس جانا تھا کہ اس میں کون کون سے ٹوپک دے رکھیں کتنی پارٹوں میں اس کو بانٹا گیا ہے اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو پلی لیسٹ میں آپ کو ویڈیو مل جائے گا اس کو دیکھنا مطروں تھوڑا سمیں پھر سے آپ کو بتانا چاہوں گا فرسٹ پیپر میں اپنے پانچ پارٹوں میں اس کے سلیبس کو بانٹا تھا پانچ پارٹوں میں سے پہلا پارٹ آپ کا یہ ہے مطروں راجستان کا اتیاز اور بھارتی اتیاز ویسے جور کے ساتھ بھارتی راستی اے آندھولن اور اس میں اپنا ایک ٹوپک یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے آج کا ٹوپک پراتین بھارتی سکسیا پڑنالی اور سکسن سنسطان یہ ٹوپک اپن کمپلیٹ کریں گے تھوڑا ویڈیو لمبا ضرور ہوگا لیکن مطروں آرام سے آپ دیکھیں گے تو نشطی طور پر آپ کے سمجھ میں بھی آئے گا کہ پراتین بھارتی سکسیا پڑنالی کس پرکار کی تھی اور کس پرکار کے سکسن سنسطان تھے ان ہی ٹوپکوں میں سے فرسٹ گریڈ کے فرسٹ پیپر میں آپ کو نشطی طور پر کیوشن دیکھنے کو مل جائیں گے میں تھوں لگتار آپ ویڈیو کو دیکھتے رہیں پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ اوضحے کر لیں جس سے پرتیک ویڈیو کے نوٹیپکیشن آپ کے موبائل کے ہوم سکرین پر آپ کو لگتارے ملتے رہیں دیکھتے ہیں آج کا خاص ٹوپک پراتین بھارتی سکسیا پڑنالی اور سکسن سنسطان یہ آدھا میں ٹوپک رہیں گے مطروں ان کو بعد میں دیکھیں گے پھر پراتین بھارتی سکسیا پراتین کا مطلب ہوتا ہے مطروں پرانے سمیے کی بات ہو رہی ہے اور اس سمیے بھارتی سکسیا کس پرکار کی تھی پراتین بھارتی سبیتا ویشو کی سروعادی کروچک تیتھا مہتوپرن سبیتاوں میں سے ایک ہے ویشو کی بات ہو رہی ہے مطروں پراتین بھارتی سبیتا کو اگر ویشو کی درشتی سے دیکھا جائے تو سروعادی کروچک تیتھا مہتوپرن سبیتاوں میں سے کون سی ہے پراتین بھارتی سبیتا اس سبیتا کے سموچت گیان کے لیے ہمیں اس کی سکسیا پدتی کا ادھین کرنا اوزیک ہے یعنی اس کی سکسیہ پدتی کس پرکار کی رہی ہے وہی اس ٹوپک میں دیکھنے والے ہیں جس نے اس سبیتہ کو چار ہزار ورسوں سے بھی آدھیک سمیت تک سرکشتے رکھا ہے پراجین بھارتی نے جو بھارتی ہیں انہوں نے سکسیہ کو اتیدک مہتو پردھان کیا بھوتک تتہ آدھاتمک اتھان تتہا ویبھن اتردائیتوں کے ویدیوت بھوتک روپ سے اور آدھاتمک یعنی آتما سے جڑی ہوئی اس کو اتھان یعنی اس کو بڑھاوہ کس پرکار سے دیا گیا ویبھن اتردائیتوں کے ویدیوت نیروہ کے لیے جو مانو جیون کے لیے ویبھن چھتروں کو آلوکیت کرتے ہوئے اس سے صحیح دشا نردی سے دیتا ہے پراشین بھارتیوں کا یہ درد ویشواز تھا کہ سکسیہ دوارہ پرابتے ایم وکشت کی گئی بودھی ہی منوسے کی واسطوک سکتی ہوتی ہے یہ ویشواز تھا پراشین بھارتیوں کا مطلب کہ درد ویشواز تھا سکسیہ دوارہ پرابتے ایم وکشت کی گئی بودھی ہی منوسے کی واسطوک سکتی ہوتی ہے سکسیہ ویکتی کے ساریرک مانسک بودھک تتھا آدھاتمک اتھان کا سروع پرمو کے مادیم ہوتا ہے ویکتی کے سریر کی بات ہو چاہ اس کے دماغ بودھی کی بات ہو یا آتما کی بات ہو اس کے اتھان کا سروع پرموک مادیم کنچا ہے سکسیہ ہی ہے میترون پراشین بھارتی سکسیہ کے پرموک ادھت سے کیا رہے ہیں ویبین گرانتوں میں سکسیہ سے سمن دیتے ہیں جو اُلےک ملتے ہیں ان کے آدھار پر ہم سکسیہ کے ادھتیوں تتھا آدھرسوں کی جانکاری کر سکتے ہیں انہیں اس پرکار سے رکھا در سکتا ہے تو دیکھیں پہلا کیا ہے چریتر کا نرمان بھارتی ساستروں میں سہ چریتر تاکو بہت مہتوہ دیا گیا ہے یعنی ایک ویدیار کی ہو چاہے ایک ویکتی کا ہو اس کا چریتر کس پرکار کا ہونا چیز یہ بھارتی ساستروں میں اس کو بہت ہی مہتوہ دیا گیا ہے سکسیہ کا پرموک ادھت سے ویکتی کی چریتر کا نرمان کرنا ہی تھا یعنی ویکتی کا اگر چریتر اچھا ہے تو اس کی جو سکسیہ ہے دی گئی ہے اس کو سمپن مانتے تھے دوسرا پوئنٹ دے رکھا اس میں بھیکتیتوہ کا سرمانگین ویکاس یعنی چاروں طرف سے کس پرکار سے ویکاس پراشن سکسیہ کا ایک پرموکودس سے تھا ویدیارتی کو بھیکتیتوہ کے ویکاس کا پورا اوثر پردھان کرنا تھا جسے ویدیارتی کے مانسک ویکاس کے ساتھ ساریلک ویکاس آتم سممان آتم سہم آتم ویشواس بھیک سکتے نیائے سکتے آدھی گنوں کا بھی ویکاس ہو سکے تو ایک تو مطروں اس کو جو ویدیارتی ہوتا تھا پرانے سمیں میں اس کو ویکاس کا پورا اوثر پردھان کی حضرت پر تھا یعنی اپنا سرمانگین ویکاس کر سکے اس میں چائمانسک ساریلک ویکاس ہو آتم سممان یعنی اپنے سممان کے لیے وحی ہر طرف سے لڑ سکے آتم سیم اپنے آپ میں سیم برتے آتم ویشواس اپنے آپ میں ویشواس بھی ہونا چاہیے اس کو ویویک سکتی سوچنے سمجھنے کی اس کی سکتی پرگاڑ ہو نیائے سکتی نیائے سکتی میں وہ ہے سکسم ہو نیائے کرنے میں سکسم ہو آدھی گنوں کا ویکاس ہے پراشین سکسیا کا یہ کہ پرمک ادھر سے ہوتا تھا مطروں اور اسی کو کہتے ہیں سرمانگین ویکاس تیسرا پویر دے رکھا ہے مطروں اس میں ناغریک تتھا ساماجی کرتویوں کا گیان سکسیا کا ادھر سے تھا ناغریک نظر کی سمجھو ساماجی جس سماج میں وہ ہے رہتا ہے اس کے کرتوے کس پرکار کے ہیں ان کا ان کو گیان ہو تو یہ تیسرا ادھر سے ویکتی کو ناغریک ام ساماجی کرتویوں کا بہت گرا کر اسے سو یوگ کی ناغریک بنانا بھی تھا چوتھا پویٹ دے رکھا ساماجی سکھ کی بردی ساماجی سکھ کی سکھ بردی سکسیا کا ادھر سے کیول سنسکرطی اتوا مان سکتا کی بودھ سکتیوں کو بکشت کرنا نہیں تھا بلکہ ان کا ادھر سے لوگوں کو بیبھن ادھوگوں ویو دیارتی کو سنسکرطی کی جانکاری ہو اس کے مان سکتا دیماغ کو کس پرکار سے بڑھایا دا سکے بودھ سکتیوں کا بکاس کی ادھر سے نہیں تھا بلکہ ان کو ادھوگوں کی طرف بڑھانا نئے نئے بیبسائی کی طرف بڑھانا دکس بنانا ان میں تو یہ بھی ایک مکھے اس کے علاوہ دیکھ میتروں پانچوا دے رکھا ہے سنسکرطی کا سرنکشن تتہ پرسار سرنکشن کا مطلب اس کو کس پرکار سے بجائی جا سکے سنسکرطی کو کس پرکار سے بجائی جا سکے اور اس میں وردی کس پرکار سے کی جا سکے پرسار سکس سنسکرطی کے پری رکشن پری وردن کا مطلب ہوتا ڈیورپ مین یعنی اس میں گروہ کس پرکار سے کی جا سکے یہ پرموک مادم کون تھا سکس اسی کے دوارہ پراثین سنسکرطی برطمان میں جیویت رہتی ہے پروروے کالک پرمپراؤں میں جیویت سکتی آتی ہے پروروے کالک پرانے سمیہ کی جو پرمپراؤں ہیں ان کو بنائے رکھنے کے لئے ان کو نئے طریقے سے کرنے کے لئے آو اسے کیا ہے سکس چھٹا پوئنٹ دیکھیں میتروں نیشتہ تحت دار مکتہ کا سنسار بھارت کی پراثین سنسکرطی دھرم پران رہی ہے اتفا ارثار دھرم کو ماننے وادی اتا سکس پدتی بھی دھرم سے پراباوی تھی اتا اس کا ایک پرموک ادھر سے ودیارت میں نیشتہ ایون دارمکتہ کی بھاونا زاگرد کرنا تھا یہ سکس کا ادھر تھا اس میں ودیارت ایون نیشتہ دارمکتہ کی بھاونا زاگرد ہو سکس ارث ایون ادھر سے سمان رہتے ہوئے بھی بھبین کالوں میں سکس کے پرکرم پدتی پرکش ودیو میں انتر آتا گیا جسے ہمیں کال کرما انصار ادھین کریں گے یعنی سمیں کے انصار جس پرکار سے سمیں گزرت آ گیا اس کے انصار اس کا پرکرم کی سا رہا پرکش ودیو میں جو انتر دیکھنے کو ملا وہی اس میں دیکھنے والے ہیں پراتین بھار کے سکس رگ ویدک یوگ سب سے پہلے جانتے ہیں اس کے بارے میں ویدک یوگ میں سکس کی گرو پدت تھی پرت لی تھی جس میں گرو کے آسرم میں رہ کر سکس پر 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 چھتری ویس اپنین سنسکار کے بعد گرو کے آسرم میں پرویس کرتے تھے جہاں لگ بگ چوبیس ورس تک سکس رہنے کرتے تھے ویدک یوگ میں سکس کا ماد مو خیق ارثار تھی گرو دورہ کہے گئے وچنوں کو چھاتروں دورہ بار بار دورا آیا دتا تھا جس پرکار سے شروعات اقصاؤں میں آپ نے پہاڑے ہے گنتی ہے وہ سکھی تھی بول بول کر جور جور سے اچاریت کر اسی پرکار سے یہ کون سی پدچی تھی گرو کولے پدچی ویدک سکھشا کندروں میں ویدیار تی ترق ساسطر نیتی ساسطر برحم ویدی آدھی کا ادھین کر دی پراشن بھارت سماز میں گرو کو مہت پرن ستان دیا گیا ہے گرو سسے اتن مہد سوہار پرن تھے ویدی کیوں میں آچاری سسے کے مد سدھا سمند ہوتا تھا پراشن بھارت سکھشا میں سلک پردھان کرنے کا کوئی نیشت نیم نہیں تھا جیسے آج کرتے ہیں اس پرکار کا کوئی نیم تھا پرن سیوند کلاس کے لئے اتنی ہے ٹوالت کلاس کے لئے اتنی رہے گی اس پرکار کا پراشن جو بھارت سن کرتی ہے سکھشا ہے اس میں اس پرکار کا کوئی نیم نہیں تھا پرائے سکھشا نیشت دی جاتی تھی یعنی کسی پرکار کا پیسہ نہیں لیا جاتا تھا سکھشا پردھان کرنا بیدوانوں ایم آچاریوں کا پونیت کرتو مانا جاتا پرنطو راج سماج کا یہ کرتو تھا کہ ادھین ادھیاپن کرنے والی بیدوانوں کی نیروح کی اوچیت ویوستہ کرے اس ادھس سے ساسک تتھا کلین لوگ سکھشن سنستاؤں کو بھومی تتھا دھن آدھی دان میں دے دیتے تھے بیدی یوگ میں آدھنی یوگ کی بھانتی پرکش لینے تتھا اپادیاں پردھان کرنے کی پردھا کا ابحاو تھا آج کل جو مارک سیٹ آپ کو دی جاتی ہیں اس پرکار کی اپادیاں پردھانے سمیہ میں دینے کا ابحاو تھا یعنی نہیں دی جاتی تھی بیدار تھی گرو کے سدھے سمپرک میں رہتے تھے آدھین کی سماؤ پر سماؤ 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 آج جت ہوتا تھا کس نام آپ کو یاد رکھ سماؤ 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 پر یعنی ادھین سماؤ سماؤ پر کس پرکار سماؤ آج جت تو اس کا نام آپ کو یاد رکھ سماؤ 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 بیدو مندلی دوارا اس کے ادھین سماؤ سماؤ جتے جتے جاتے تھے چھوپے بے تدان تر وحی سنا تکے بن جاتا تھا تگنتر کا مطلب ہے اس کے پسچات اگر یہ ہے ان گوڑ پرشنوں کو یا گوڑ پرشنوں کے جواب دینے میں سخصم ہوتا تو اس کے پسچات اس ودیارتی کو سنا تکے مان لیا جاتا تھا کہ اس کی سکھشا پرون ہو چکی ہے بیدک یوگ میں اس ترین کو ویبھین رچاؤں کی رچنا اس کا پرمان ہے اتر ویدک یوگ میں برہمن گرانت لکھے گئے تتہ یہ سکھشا کا ویش بن گئے اوپنیس تتہ ستروں کے یوگ میں ویدک منتروں کے سد اچارن پر بل دیا گیا اوپنیس تتہ ستروں کے یوگ میں ویدک منتروں کے سد اچارن پر بل دیا گیا یعنی جو بھی آپ بولتے ہیں منتر ہو ستروں کا یوگ ہو ان کا اچارن کس پرکار کا ہو سد ہو ویدک ساہتے کے ادھین کو سرل بلانے کے نمیت چھے ویدانکوں کی رجنا ہوئی ستر یوگ کے ان تک آتے آتے ویدک ساہتے کا ادھین کم ہو گیا تتہ اس کے ستان پر ان این 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 درشن درم ساہتے مہا کبھے بیاکرن خگول ویدیا مورت کلا ویدک پوت نرمان کلا آدھی کا سماوی سے ہو گیا ویدک ساہتے کا جب ادھین کم ہو گیا میتروں تب اس کے ستان پر ان ویسے وں کو رکھا گیا جس میں درشن ساستر درم ساستر یہ جتنے بھی دے رکھے ہیں ان کو سامل کیا گیا دارمیق تتہا لوکی ویسے وں آگے دیکھتے ہیں دیکھ ٹوپک میں ویدھی سن ویدھ ویدھ سن ویدھ سن ویدھ یعنی ویدک ساہتے کے دھین کی جب لوگ پیر ادھ تو پھر بڑھا گیا ویدھ دھوک دھندے چکستہ حاست ویدھ پسو پسا ویدھ ویدھ سن ویدھ سن تو یہ سمیں جون جون بڑھا آگے اس کے انحسار مطروں آج کل بھی چینج ہوتے ہیں بدلاؤ ہوتے ہیں بیسے ہی پرانے سمیں میں یہ بدلاؤ نیرنتر ہوتی رہے ہیں موری کال تک آتے آتے سکسیہ کا سوروپ پرنٹ بدھ کال کے انروپ ہو گیا موری کال میں سادار جنتہ کی بسا پالی تھی تتہ سنس کرتے سکسیہ سمدائ تتہ سہیتے کی بسا تھی سادار ان جنتہ کی بسا کون سے تھی بدھ کال کے انروپ جو سکسیہ کا سوروپ چینج ہو گیا موری کال میں اس سمیں سادار ان جنتہ کی بسا تھی پالی اور سینس کرتے سکسیہ جو سمدائ تھا سہیتے کی بسا تھی سینس کرتے موری کال میں تکسیہ سکسیہ کا مہتو پرن کے اندر تھا تو یہی کی سن یہاں سے اٹھائے جاتے موری کال میں سکسیہ کا مہتو پرن کے اندر کون سا تھا تکسیلہ جہاں سبھی ویسےوں کی سکسیہ دی جاتی تھی آج بھی میتروں نام ہے سکسیہ کا مہتو سنس کرتے تتہ برہمی تتہ خروش تی دونوں لیپیوں کا پر پر یوگے کیا جاتا تھا گپت کال میں سکسیہ کے چتر میں ابھرود پرگتی ہوئی گروہ اپنے سکسیوں کو بھیگتی گتی روپ سے سکسیہ دی تھے آچاری پرمک دھرمستانوں تیرتھوں نگروں اہوں آسرموں میں نیواز کرتے تھے دکھشنا ہے راج کی سائیتہ آدھی سے آچاریوں کا جیون نیروہ ہوتا تھا مہتھورا اجینی باران سی پاتلی پتر بلبی پدما وطی اہم آیوڈیا آدھی پرمک سکسیہ کے اندر گپت کال میں تھے تو یہ بھی آپ کو دہنوے رکھنے ہیں کون کون سے سکسیہ کے اندر ہیں کشن اگلا کیسے بھی بنا سکتا ہے آچاری ہو پرمک دھرمستان تیرت نگروں اہوں آسرموں میں نیواز کرتے تھے کون آچاری جو گروہ ہوتے تھے سکسیہ دینے وہ آگے دے رکھا مطروں یاگ ولک نے دو پرکار کے سکسیوں کا لے کیا ہے کس نے یاگ بلک ی نی سٹک اور اپ کروان دیکھیں کیا ہوتے ہیں جو جیوان بھر سکسیہ آرزن ہے سمر پیتے ہوتے تھے جیوان بھر سکسیہ آرزن سکسیہ کو پرابت کرنے والے ان کو یا ان سکسیوں کو کہا گیا نیسٹک اپ کروان جو برہم چاری آسرم پورا ہونے تک ہی سکسیہ پرابت کرتے تھے تو یہ دو پرکار کے ہیں ان کو دہن میں رکھنا ہے یاگ بلک کے انہوں نے بتایا کہ سکسیوں کا علیک ان دو پرکار سے کیا جا سکتا ہے ایک کو نیسٹک بولا دوسرے کو اپ کروان سکسیوں کو اپ دہائے آچاری ایم پرم ودوان کو بھٹ کہا جاتا تھا سکسیوں کو اپ دہائے آچاری اور پرم ودوان کو بھٹ آچاری کو دان میں پردت گاؤں کو اگر خار کہا جاتا تھا یعنی آچاری کو دان میں کچھ ملا ہے گاؤں تو اس کو کہتے تھے اگر ہار وید سکسیہ کے مکھے پاٹھے بسے ان کے اطرق تھے ویدانگ بیاکرن پران نیا میمان سا درہم ویوار آدھی بھی پاٹھے بسے تھے یعنی ولکی نے ورنان کیا کہ ویدیار تھی کے اوپری وستر مرگ چرم کا اور ادھو وستر سنیا مرگ ہیرن کے چرم کا اوپری وستر ادھو وستر یا جس کو سن کہتے ہیں یا ادھو وستر کا مطلب نیچے وستر اور اوپری وستر مرگ چرم کا اوچ سکشن سنسطاؤں کو گھٹی کا کہتے تھے بڑی سکشن سنسطاؤں کو براہمن وچ چھتریوں میں سکشا کا تھی لیپی سالہ پرارمبک سکشن سنسطاؤں سبھی گاؤں میں ہوتی تھی دیکھیں پورا پڑھیں گے تو جھوڑ ہی آئے گا مطل نشتی طور پر لیکن فالتو کی بکواس سے اچھا ہے جو ٹوپک میں آپ کے دیر ہے اس کو اچھے سے پڑھا دائے تبیہ آپ کے کام ان پرارمبک سکشن کو دوار کا چاری کہتے تھے پرارمبک سکشن ستا جو پرائے سبھی گاؤں میں ہوتی تھی اور ان پرارمبک سکشن کو دوار کا چاری بولت تھے پراتین سائتے میں کچھ آسرموں کے اُلیق بھی ملتے ہیں جیسے مہرسی بھاردواج کا آسرم مالینی ندی تک پر کن ہمالے پر بھی آسرم رامین چتر کٹ میں والمیک کن تو یہ سبھی آپ دہان میں رکھنے ہیں پراتین بھارتی میں کچھ آسرموں کے اُلیق ملتے ہیں ایک ہے آپ مہرسی بھاردواج کا آسرم کہاں پر ہے مالینی ندی تک پر کن ہمالے پر بھی آسرم رامین میں چتر کٹ میں والمیک ک آسرم چتر کٹ میں جگہ کا نام ہے چھٹی ستابدی عصہ پروہ میں بہت دھرم کے امترکت بیوہروں کو کندر بنا کر سکھ کندروں کا بکاس ہوا جیسے کپیل وستو کا نگرو دہرام دہرام بیہار کپیل وستو کا نگرو دہرام بیہار یہ سکھ شا کے اندر تھا بیسالی کا اممر ون ویہار راج گرہ کا بیل ون ویہار یاد تو آپ کو رکھنے ہوں گے سرا وستی میں انا پندق نے جیتمن ویہار کا نیرمان کروایا تھا سرا وستی میں ساتھویں صدی میں بھی اتر بھارت میں انیک بیہار تھے کنوج میں پرسید مدر بیہار تھے کالانتر میں کالانتر یعنی سمیہ کا انتر جو جو سمیہ کا بکاس ہوا مندروں بیہاروں مٹھوں کے علاوہ سکھشا کندروں کے روپ میں انیک ویشو ویدیلے استعپیت ہوئی دیسے آپ کا تک سلا ہے کاسی نالندہ بکرم سلا بلہب کانچی این ادینت پور آدھی کے بعد جہاں اجاروں دیسی تتہ ویدیسی ویدیار کی دور دور سے آ کر سکھشا پر کرتے تھے تو یہ ویشو ویدیالیوں کے نام ان کے علاوہ جو مندر تھے بیہار تھے مٹھ تھے جو سکھشا کی کندر تھے پرانے سمیں میں ان کو بولا دیتا تھا مندر ہو بیہار ہو مٹھ ہو ان کو پھر اسطابط کر دیا گیا ان میں تک سلا کاسی نالندہ بکرم سلا یہ نام آپ کو دہن میں رکھنے ہے یہ پر دور دور سے آ کر سکھشا پر ویدیار چی کرتے تھے مدھ دیکار میں ویدیسی مسلم آکرانتاؤں نے یہاں کے ان ورہد سکھشا کندروں کو نشتے کر دیا مدھ دیکار میں کنوں نے ویدیسی مسلم آکرانتاؤں اب دیکھیں پراجین بھارتی سکھشا کے پرمک سکھشا کندر جو سکھشا کندر ہیں ان کے بارے میں جانکاری سب سے پہلے آپ کا تک سکھشا پراجین بھارت کے پرمک سکھشا کے اندر تک سکھشا کی ستاپنا راجہ بھارت نے کی تھی راجہ بھارت نے جس کا پرساسک اپنے پتر تکس کو سوپنے کے قارن اس کا نام تک سل پڑا یہ ہے ورطمان پاکستان کے راول پنڈی پنجاب رامت میں پراجین سمیہ میں کو سل نرے پرسین جیتے پتنجلی پانینی چرک چانک چندر گفت موری بھمبی سار کے راج جیوک نے یہ سکھشا پرابط کی تک سل س یہ سکھشا پرابط کرنے کی آیو 16 ورس تھی یہ سکھشا سنس کرت بھارت بھارت جاتی تھی تتہ برہمی ایو خروشتی دونے لیپیوں کا لیکھن میں پریو کیا دھتا تھا تو یہ دونوں لیپیاں ہیں ان کو آپ دھان میں رکھنا ہے تک سلام جب پڑھا دھتا تھا تو بھاسا سنس کرت ہوتی تھی اور لیپیاں تھی برہمی اور خروشتی سکھشا پرابط کرنے کی آئیو سوڑا برس چوتھی سدی اسوی تک یہ سکھشا کا پرمک کندر بنا رہا کون سا تک سلا آپ دیکھتے ہمیترون لالندا لالندا ویسو ویدالی کے بارے میں سب جانتے ہیں لیکن پھر بھی دیکھ جو گہرائی یوکت بات ہیں لالندا ویسو ویدالی ستھاپنا گپت ونس کے ساتھ کمار گپت پرثم کے سمیں ہوئی تھی یہ ورطمان میں رادگیر ویہار میں ستھت ہے ہنسانگ نے نالندہ کا ورنان کیا نالندہ ویسو ویدالی میں پرویش کے لیے پنڈت پرویش آرطیوں کی پرکش لیتے تھے مولت اس ویسو ویدالی مہایان بہت دھرم کا ورچ سو تھا نالندہ کا پست کالے اپنے بیشش پانڈو لیپیوں کے لئے پرشت تھا اس پست کالے میں اس پست کالے کو دھرم گنج کہتے تھے دھرم گنج پست کالے میں نو منزل انچے تین ویسال بہن تھے رتنان ساگر رتنون دھی سیل بھدر جن کو کل پت کہتے تھے نیمیتر گنج چند پر بھا مطر سو بھی کیا تھے ہرس کے سمیں یہاں کے بدوان دھرم کیرتی بھی بہت پر ست بارویں ستابدی میں 11033 عشوی میں کتو بدین بکتیار کھل جی کے آکرمن کے سمیں نالندہ کو جلا کر دیا تھا اور نالندہ کے بعد میں آپ کا وکرم سلا تو یہ آرام سے آپ دیکھ نا ہے ایک دو بار ویڈیو کو سننا اور جو جو مکھے باتیں ان کو آپ اپنی کوپی میں اتارنا پھر یاد ہو جائے گا مطر ٹوپک وکرم سلا وکرم سلا ویسو ویدالی کی ستابنا پال ونس کس سکے دھرم پال دوارہ کی گئی تھی دھرم پال کا ونس کون سا تھا پال ونس اور ان کے دوارہ کس کی ستابنا کی گئی وکرم سلا ویسو ویدالی یہ بیہار کے بھاگل پور بیہار کے بھاگل پور میں استطعت یہ ویسو ویدالی مولت بود سکسیہ کا کندر تھا تو ایسے بھی سن آسکتا ہے بود سکسیہ کا کندر نیمن ویسو ویدالی میں سکون سا ہے تو فکرم سلا اس ویسو ویدالی میں بود دھرم نیای بیاکرن تتو جان آدھی ویسو کی سکسیہ دی جاتی تھی نیای کی بیاکرن کی بود ویدالی کا لوک پیری ویسے تھا اس ویدالی سے سمند مہا ویدالی وں بارہ سو تین عیسو میں کتو بودین بکتیار کھلزی نے اسے نسٹ کر دیا تھا کس کو نسٹ کیا تھا مہتروں وکرم سلا ویسو ویدالی تو یہ وکرم سلا ویسو ویدالی سے سمند باتیں ہیں دھیان میں رکھنا آپ کو اور اب بات کرتے ہیں بلب بھی یہ ورطمان میں دھروے سین پرثم کی بہن کی پتری ددہ نے کی تھی تو بلب بھی ویسو ویدالی ہے وہ کٹ یا وار میں استطاع ورطمان کی بات کریں تو اور میترک ساسکوں کے راز دانی بلب بھی تھی اور اس تابنا کی بات کریں تو دھروے سین پرثم کی بہن کی پتری ددہ نے بلب بھی جین دھرم کا تتہ بود دھرم درسن کا پرمو کے اندر تھا یہاں سے ہی پوچھ داتے مجھو تو ان کو اچھے سے آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ بلب بھی کس کا پرمو درسن اور جین دھرم کا آچاری استر مطی اور گن مطی یہاں پرشد بود ویدوان بلب بھی میں گنیت ویدھی ساہیت آدھی کی سکسیا بھی دی جاتی تھی بلب بھی ویدیا کے ساتھ انتراشتی بھی پاری بھی تھا بارویں ستابدی کے بعد بلب بھی کا خاص ہونا پرارمبے ہو گیا کسی دیکھیں میتروں یہاں ورطمان میں بنارس کے نام سے پرشید ہے جو اتر پردیش میں ستت ہے بنارس بیدی کال سے ہی ہندو دھرم کی سکسیا کے لیے پرشید تھا پورو مدی کال میں یہاں بید بیدانگ اتھیاس پوران جوتیس آدھی کی سکسیا بھی دی جاتی تھی دسویں ستابدی میں جب ال برونی بھارت آئے تھا تو بھارتی دھیرم گرانتوں کا ادھین کرنے کے لیے بھیک کاسی گیا تھا پرشید کوی سری ہرس نے نیسے دھی چر ترم کی رچنا کاسی میں ہی کی تھی کس نے کوی سری ہرس نے کن کن نو ہرس وردن کی راز دانی تھی یہ ہندو و بود شکش ہرس چری اور کادمبری کے رچیت بان کن نو کے رنے والے تھے تو یہ دھیان میں رکھنا ہے کن نو ہرس وردن کی راز دانی تھی کار بار پوچھا گیا ہے یہ ہندو بود شکش کا پر م کے اندر تھا ہرس چری اور کادمبری کے رچیت کون ہیں بان کن نو پال نے آٹھویں ستاب دیمی کی تھی یہ بود درم کی سکس کا پرمو کے اندر تھا پربا کر یہاں کے پرس بیدوان تھے یہ ورطمان میں بیہار راجے میں تھے تو یہ عدند پوری بیشو ویدلے سادران سی باتے ہیں انحال پاتن یہ گجرات کے تعلق کے ساسکوں کے ہیم چندر جے سنگ وچ سراد جسے ودوان یہ نیوہ سے کرتے تھے اگلا ہے دھارہ یہ پرمار ساسکوں کی راجدانی تھی بھوج نے اپنی راجدانی دھارہ میں ایک بھوج سالہ نام سکھ 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 پڑھتے ہیں کافی لمبا ٹوپک ہو گیا بھوج کی راج سوا میں دھنپار بگیا نیش ور آدھی ودوان رہتے تھے دس روپ کا لے خک دھنانج بھی یہ رہتا تھا تو یہ دھارہ ہے کشمیر دیکھئے مطروں کشمیر سیو درم ایم بود درم کے لئے سکھ 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 کشمیر یہ برامن سکھ سکھ مطر کہلاتے تھے کشمیر کے ساتھ سکھ للیت دیت دیدہ اور انت نے انیک مطروں اور بیہاروں کا نرمان کروایا چھمیر سومدیو رتنا کر آدھی پرسید ودوان کشمیر کے نواز تھی کلن جس نے راج ترنگ کی رتنا کی کشمیر کا نواز تھا اور لاست میں یہی لاست دیکھ کانچ پلو ساسکوں کے رازدانی کانچ سکھ 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 مہا کمار دنڈن دس کمار چریت وادش کام ستر اور دنگ ناغ جیسے بدوانوں نے کانچ میں ہی سکھ 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 کی تھی مہا کمار دنڈن دس دنگ ناغ جیسے بدوان تھے انہوں نے کہا سکھ 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 پرابط کی کانچ سے اور کانچ پلو ساسکوں کی رازدانی تھی سکھ 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 ٹوپک آج آپ کا سماپ ت ہوتا ہے پورا ٹوپک کافی بڑا ہے نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں اگلا ٹوپک آپ کا آج کے لئے بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک او سے کیجئے تھوڑے ٹوپک بڑے ہیں اس لئے کم ماترہ میں سمجھایا دارہ ہے کیونکہ یہ باتیں آپ کو دھیان میں رکھنے ہوں جو لکھا ہے جیسے کوئی بھی نام ہو تو وہ آپ دھیان میں رکھنے ہیں جو جو مکھے پوائنٹ ہیں ان کو گولے کر کے آپ کو بتا دیا گئے ہیں کہاں سے کیوشن بن سکتے ہیں یہ بھی آپ بیچ میں بتایا گیا ہے چینل کو سبسکرائب ہو سے کیجئے گا کل پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ نئے جانکاری کے ساتھ میں تب تک کے لیے